اسلام علیکم کیسے آپ سب میں بھی بالکل اللہ کا شکر ٹھیک ٹھیک ہوں آج میں سالن بنا رہے تھی آلو کی بھجیا آج میں نے سب سے پہلے صبح اٹھ کر اس لیے سالن بنایا ہے کیونکہ میں نے اپنی بیٹے کا جو 3 پلاس میں پڑھتا ہے اس کا فرسٹم کا ریزلٹ ہے تو اس کے لیے جانا ہے جس کے لیے ٹائمنگز ہیں 8 سے 11 تک ظاہر ہے اس نے پہلے سے بنا رہی ہوں تھا کہ صبح دیر بھی لگ جائے اگر تو کھانا پکا ہو گھر آکے روٹیاں وغیرہ پکا لوں گی تو یہ میں نے آلو کی بھجیا سمپل میں نے ہنڈی رکھی تھی آلو کی بھجیا ہے ٹاماٹر میں نے کش کر لیے تھے تھوڑے سے پیسس میں کٹ دیئے ون ٹی سپون میں نے کلونجی اور میتھی دانہ دونوں ڈال دیئے اور اس کے لیے نمک اور مرچ آپ حضبے زائی کا ڈال لیں اور آپ آئل تو ڈالیں گے ہی میں ذرا آل تھوڑا سا زیادہ جوز کرتی ہوں مجھے خوش خوش کھانٹی جو ہے وہ نہیں پسند ہوتی اور ٹاماٹر میں چھوٹے پیسس میں آلو کی بھجیا میں وہیسے کٹ کے اس لیے ڈالتی ہوں تو وہ اچھے لگتے ہیں مجھے اور باقی ہانٹیوں میں میں جو ہے وہ گرائنڈ کر کے ڈالتی ہوں اور اس میں میں نے چھٹکی بھر جو ہے وہ دھردری مرچیں بھی ڈالی ہے یہ اس لیے تھوڑی کم ڈالی ہے کیونکہ یہ ایسے بھی سپائسی ہوتی بہت زیادہ کہیں زیادہ یہ سپائسی نہ بن جائے میرا سالن کوئی بھی نہیں کھائے گا تو اس لیے میں نے چھٹکی بھر ڈالی ہے اب بس اس کو جو ہے وہ پکا لوں گی ساتھ ہی میں میں نے رائتہ وغیرہ بھی بنا لیا تھا صبح دہی میں جو ہے وہ میں نے پدینہ اور دو کلوفز جو ہیں وہ لہسن کے اور ایک دو ہری مرچیں کر کے گرائنڈ کر لی تھی تاکہ جب میں آؤں گھر واپس اور گھر آکے مجھے روٹیاں پکانی پڑیں گی اور بس میرا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا تو یہ اس کا فرسٹم کا ریزلٹ تھا جو بہت پریشان تھا کہ میرا ریزلٹ کیسے آئے گا تو ویسے تو اس کے اچھے مارکس آئے ہیں کرتا ہے محنت کر لیتا ہے اور کہہ رہا تھا مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ کرے کہ میرے بھی فائف پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں تو میں نے کہا فائف پرسنٹ مارکس تمہارے کیوں انکریز ہوں گے کہتا ہے کہ وہ گورنمنٹ نے جو کہا ہے نا کہ فائف پرسنٹ مارکس انکریز ہو جائیں تو اس لیے میرے بھی ہوں گے تو مجھے بہت ہسی آئی میں نے کہا بیٹا وہ بورٹ کے پیپرز ہیں ان کی ہوں گے تمہارے تو ہوم ایکزیمز ہیں اس کی فرسٹم کے پیپرز تھے تھری کلاس میں پڑھتا ہے تو یہ بس ابھی ہم جا رہے ہیں اور اس کی نائٹی پرسنٹیج آئی ہے میں سے اس کی اچھی آتی ہے لیکن یہ بس گھر میں بچے زیادہ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ کاری دیتے ہیں کیونکہ اس طرح ریگولر نہیں جا رہے ہیں ایک دن بچے جاتے ہیں یہاں پہ تو اور ایک دن نہیں جاتے ہیں تو ڈل بھی ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے لیکن پھر بھی بہرحال اچھی آئی ہے میں نے کہا اور بھی محنت کرو مجھے تمہاری اتنی اچھی نہیں لگی میں سے نائٹی فور اور نائٹی فائی پرسنٹیج آتی ہے اس کی ابھی تو فرس ٹام ہے انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے سال اگلے جو ہے پیپرز میں وہ اور محنت کرے گا تو انشاءاللہ سے اور بھی اچھی آ جائے گی ٹیچر بہت تعریف کر رہی تھی کہتی ہے ایسے بیسے اوبیڈینٹ بچے بات مانتا ہے شرارتیں بھی زیادہ نہیں کرتا ہاں اس کو کوئی چھڑے گا تو یہ اس کو چھڑے گا تو یہ میرا سالن بن گیا گھر واپس آکے اور رہی تب ہی بنا ہوا تھا تو بس میں نے روٹیاں پکا رہی جب تک میرے دونوں سارے بچے گھر آ گئے تو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تب تک اللہ حافظ مجھے اپنی دوست کریں مجھے اپنی دوست automat viendo سارے اپنی دوست چید